سپوٹ نائٹ کارکرم میں درشکو آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں حریص جوپرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ کارکرم شکشہ سواستیہ سمائج سیوہ اور سمائج سے جڑ رہے نئے نئے وشیوں پر ادھارت ہے ہم سماج کے وفن کشیتروں میں اپنی علیخنی سیوہی دینے والے مہانو بھاوہ سے آپ کی مراقات کرواتے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں اور ان کے انبھوہ سے آپ کو امگت کراتے ہیں ہمارے دیش میں دوستو سرکاریں بہت سارا کام کرتے ہیں راجیہ سرکاریں کلیانکاری نیتیاں لاتی ہیں لیکن بہت سارا کام سماج سے جڑے ہوئے لوگ بھی کرتے ہیں دیش میں جب بھی کوئی چاہے وہ پرکرتک آبدہ ہو چاہے وہ شانتی کال ہو چاہے وہ یدھک کال ہو سماج سے جڑے ہوئے لوگ سماجیک سنسطہوں نے ہمیشہ ایک مہتپون بھومی کا نبھائی ہے اسی کڑی میں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے رجیہ اندر گوئل جی جو کی بہت ساری سماجیک سنسطہوں سے جڑے ہوئے ہیں جن کا سماج میں مہتپون لوگ دارا اندر گوئل جی آپ کا سٹوڈیو پہ آنے کے لیے بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھی بہت سواگت جی اندر گوئل جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت نام سنا ہے شریع اگرسین انٹرنیشنل ہسپیٹل کا آپ ان کی جو سانسکیتک ہے کلچرل کمیٹی کے آپ چیرمن ہے تو اس میں آپ کی بھومی کا کیا رہتی ہے ایسا ہے جی یہ گنشیام گوپتا جی کے نیترتو میں جو اپنا جیور گروپ کے چیرمن ہے پردھان ہمارے سوریندر گوپتا جی ہے کنگ سمال والے اور جنرل سیکٹری ہمارے میش اگر وال جی ہے سوریش اگر وال جی ہمارے کوششا دیکشہ ہے ان کی دیکھ ریک میں یہ پانسو بیڑ کا ہسپیٹل بنایا ہے بہت اچھے لیبل پہ جو ہسپیٹل بنایا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ملٹی جو علاج ہیں یہ سارے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جانے مانے ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھے سکیل پر یہ چل رہا ہے کرونا کے بھی ہمارے کافی پیشنٹ آئے ہیں ہمارے گنشام جی کی اور سوریندر گوپتا جی کی محنت اور لگن سے ہم اس میں کافی آگے پہنچے ہیں اور بہت اچھا ان کا دلی میں نہیں پورے ہندوستان میں نام ہے جو لوگ کرونا کار میں ایک بہت بہت سبسیا سامنے آئی کی لوگوں کے پاس یا تو بہت مہنگا علاج ہے پرائیوٹ ڈیجی ہسپیٹالوں میں تو سماج میں جو ہاشیے پر لوگ کھڑے ہیں ان کو ہیلتھ سرویسز ملے اس کے لیے ہسپیٹال کیا کر رہا ہے ایسا ہی ہسپیٹل کے اندر ہمارا بہت ریجنیبل علاج ہے جو بھی آیا مطلب کسی کو یہ نہیں ہے کہ بہت مہنگا علاج آئی یا اس کے ساتھ ہم گلت کر رہے ہیں بہت سسٹم سے ہمارا علاج ہے اور اچھے ڈاکٹروں کے دوارہ وہ طریقے سے ہمارا علاج وہاں سببہ ہو رہے ہیں آپ شام سیوک کے ٹرسٹی ہے جس کا لکش ہے کہ دلی میں جیڈی روڈ پر بہت بڑا شام کھاٹو جی کا مندر بنا رہا تو اس کا اوبجیکٹ کیا ہے ایسا ہی ہمارے اس میں بھی ہمارے گنشام گپتا جی کا پورا یوگدان ہے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ دلی کے اندر بھی ہمارے خاتو شام جی کا مندر ہونا چاہیے اور ان کا بیڑا اٹھایا ہوا آج ہمارا بہت آگے بڑھ رہا ہے ہمیں جی ٹی روڈ پر لگ بگ آٹھ سے دس ایک کرویں بنانے کا پلان ہے یہ بیچ میں تھوڑا سا کورونا کا جو کال چلتا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا نہیں تو بہت اچھے سکیل پر ہمارا اس میں بہت اچھی لاغت سے اور کافی ہمارے اس میں ٹرسٹی بن گئے ہیں اور آگے بھی بنتے جا رہے ہیں سماج کی وقاس میں اگر وندووں کا بہت بڑا یوگدان ہے کہیں اسپتال کا نرمان کرنا ہو کہیں سکول شکشہ یا کالج بڑا سرستان بنانا ہو تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر وندو مطلب دل کھول کر کے جسے کہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن کہلے جیئے یا بھاو نہ کہہ لیں جیئے سماج کا عددہ سماج کے کلیان کے لیے ہی ہے تو آپ ان تری سستاؤں سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو کس نے پریرید کیا اس کام کے ایسا ہے جی پہلے ہمارے بجرگ ہمیں پریہنہ دیتے تھے کہ سب سے جڑ کر رہنا چاہیے وہی شکشہ ہمیں ملی آج سے جب میں چالیس سال کا تھا آج میری ایج ہے سکسٹی تھری چالیس سال سے بھی پہلے میں سماج سے جڑنے لگا تھا جو میں بہت سماج سے جڑا رہا اور میرا خود مطلب اندر میرے یہ ہوتا ہے جب سماج میں عجت مان ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے اور آگے بڑھنا چاہیے آپ اگر وال سماج اشوک بحار سے بھی آپ کا تعلق ہے تو وہاں ایزے ان کا بہت سارا آپ کا بھی یوگدان ہے اس پر تو آپ وہاں کیا کرتے ہیں اگر وال ویل فیر سوسائیٹی اشوک ارمیہ جس کے پردان پاون گپتا جی ہے ان کے نیترتر میں ایک تو وہاں پر دی بلوک اشوک بحار میں کافی بڑی دھرم چالا ہے چھوٹا ایک ہسپٹل بھی ہے اور ادھر اشوک بحار میں ہی ایک مہاراجہ اگرزن سکول ہے جس کے اندر کافی بچے پڑھتے ہیں ان کا بھی یوگدان بہت بڑا ہے جس میں میں اگڈیوکیٹیو میمبر ہوں اب سوال آتا ہے آپ کو بھی ساتھ ساتھ بپاری بھی ہے شوہ بھی انٹرنیشنل کا سنچالن آپ کرتے ہیں کرونا کال میں سوال نہیں پوچھ رہا میں ایک بیاپک پرسپیکٹیو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کی بپاری برک کو بہت لاب ہوا ہے اب نقصان ہوا ہے چار مہینوں میں اب لاکڈاؤن انلاک ہو رہا ہے تو کیا آپ کو امید ہے کہ آپ بھرپائی کر لیں گے ایسا ہے جی بھرپائی تو ہوگی لیکن اس کے اندر ابھی سمیں لگے گا کیونکہ جو یہ لاکڈاؤن کا چھے مہینے نکلے ہیں اس نے ہمیں لگ بک پانچ سال پیچھے کر دیا ہے لیکن محنت کریں گے ایک کوئی پروبلم آئی ہے پورے ورڈ میں آئی ہے نہ کہ ہندوستان میں اس کو دیرے دیرے پورتی ہوگی آپ شکشہ کے معاملے میں نئی شکشہ نیتی آئی ہے آپ کو کی بہت سارے سنستانوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے مہارا جاگرسن سکول کی بات کی تو نئی شکشہ نیتی کا سماج پر کیا امپیکٹ رہے گا دیکھو جی شکشہ کی نیتی آج کل آگے بہت بڑھتی جا رہی ہے ہر ایک کو ہے کہ میں آگے بڑھوں اچھی شکشہ لوں اچھے سنسکار لوں تو یہ ہمارے اگر بندوں میں یا ہمارے پورے سماج میں یہ شکشہ نیتی کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ پہلی سے لے کر کے اب جو نرسری کلاسز ہے پانچ بھی ککشہ ہے ہندی بھاشا میں مطلب راشتر بھاشا میں آپ کو شکشہ ملے گی تو کہیں ہم اس میں انگریزی میں پچھڑ تو نہیں جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے جی دیکھو ہندی بھی چلے گی اور انگریزی بھی چلے گی لیکن ہماری ماتر بھاشا ہندی تو آگے رہنی چاہیے یہ ٹھیک ہے دلی سیٹیجن ایسوشیشن میں آپ کی کیا بھوئے گا دلی سیٹیجن ایسوشیشن میں ہمارے پردھان رمیش گپتا جی سنگلز جن کا سنگلز مین سویئر کا شو روم ہے وہ ہمارے پردھان ہے میمبر میں ہوں اور مطلب پورا اس کی دیکھ رہے ہمارے سال میں چار فنکچن ہوتے ہیں بہت اچھے لیبل پہ ہم اس میں سیلیبریٹی بھی بلاتے ہیں اور پرانی دلی کے فیمس چاٹ پکوڑی آلے اس میں بلا کر قریب چار سو پریوار کا مطلب ہے ہجار بارہ سو آدمی اس میں ہوتا ہے تو بہت اچھے سکیل پہ اس کا ہم فنکچن کرتے ہیں آپ کبھلے نگر ٹریڈر ایسوشیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں ٹریڈرز کی سمسیائیں بھی اپنی ویقتی کا سمسیائیں بھی رہتی ہیں بجار کی سمسیائیں بھی رہتی ہیں مارکیٹ میں بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کسی کے بھی ساتھ کوئی پریشانی ہو ہم کبھلے نگر میں ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کو جیسے بھی ہوتا ہے ہم اس کی سمسیائیں کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ بہت ساری سنستہوں سے جڑے ہوئے ہیں اور بھی کسی سنستہیں ہیں آپ کیسے منیج کرتے ہیں سمیں کیسے منیج کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے جب اپنے اندر کچھ ایک شردہ ہوتی ہے کسی کام میں آگے بھڑنا ہے اور ہمیں پریڑنا ملتی ہے ہمیں عجت مان ملتی ہے تو ہمارا من کرتا ہے کہ ہم اور آگے بڑھا جائیں تو درشکو ارجندر گویل جی نے اپنے پورے انہوں کا ذکر کیا اور ان کے اپنے ارادوں کا بھی ذکر کیا کہ کس پرکار وہ ایک بہت بڑا بھویا شام کھاڑویو کا مندر بنانا چاہتے ہیں وہ اگر سے شکشہ سستانوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہ سماج کے لیے اور ہم سب کے لیے پریڑنا کے پنج رہے ہیں اس لیے ارجندر گویل جی سٹوڈیو بے آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا رہنے بات جی آپ کا بھی